اسلام علیکم ویورز ویکم بیک ٹو فریہ فود سیکرٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سنوں گے تو آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو لے کر ابھی تک تو آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا لیکن آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو آئیں بینہ ٹائمز آئے کیے ماما سے پوچھتے ہیں کہ وہاں جو ہمیں کیا بنانا سکھا رہی ہیں تو ماما آج آپ ہمیں کیا بنانا سکھا رہی ہیں آج میں آپ کو ونیلا کپٹک بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہی سوفٹ قسم کی آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کم بجت ہے آپ بس کچن میں جائے چیزیں نکالیں اور اس کو تیار کر لیں چلے بتاتیئے میں نے کیسے تیار کی ہیں میں نے تین انڈوں کی سفیدی لیے ایک بال میں اور زدی میں نے الگ لیے سفیدی کو ہم لوگ اتنا بیٹ کریں گے کہ وہ فلفی سی ہو جائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس اس کو سبکرائب کریں اور شیئر کریں آپ نے اس کو تب تک بیٹ کر دے جانا ہے یہ جب تک فلفی نہیں ہو جاتا اب یہ کافی حد تک فلفی ہونا شروع ہو جگا ہے تب تک ہم اس میں سلسل بیٹ کرتے ہیں جب تک کم ملتوبہ فلفی نہ ہو جائے اب یہ فلفی ہو جگا ہے دوسرے بال میں میں نے تین زردیاں لیے آدھا کپ میں نے اس کے نوائل شامل کی ہے ایک کپ چینی شامل کی ہے جی دون چین شامل کر گئے ہم اس کو پھر دوبارہ بیٹ کریں گے اس کو تب تک بیٹ کرتے ہیں جب تک یہ بھی کچھ جگ جانا ہو جائے اب میں نے ایک کپ میدہ لیے اس کو چھاننے ہم لوگ چھان لیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور ایک ٹیبر سپون کے قریب میں اس کے اندر بیکنگ بڈر ڈال دوں گی یہ ڈال کر ہم اس کو چھان لیں گے اب جو ہم نے زردی والا مکچر بنا کر رکھا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے فورڈ کر لیں گے چھمچ کی مدر سے اب میں اس کے اندر آدھا کپ دودھ شامل کروں گی تاک کہ مکچر مارا تھوڑا سوافٹ ہو سکے دودھ آپ نے آشتہ سکا کس طرح شامل کرنا ہے اور اس کو اس طرح چھمچ کی مدر سے فورڈ کرتے جانا ہے مکچر مارا اچھی طرح فورڈ ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ونیلہ ایسم ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح مکس کر دوں گی اب جو انڈوں کی سفیدی ہم نے الگ سے بیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اندر شامل کر رہیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ مکس کریں گے تاکہ اس کا فلفی بن ختم نہ ہو سکے اگر آپ کو میری رسی بسندہ رہی ہے اگر آپ کو کچھ نیاز دیکھنا ہے مجھے وہ بھی بتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی سکھاؤں گی اپنے اسی طرح ہاتھ میں اس کو اچھا اچھا فورڈ کرتے جانا ہے اب یہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے تو ہم نے کپکک ری میں سارے کپکک لگا دی ہوئے اور مکچر اس کے اندر ہم لوگ ڈال کر اس کو بے کر لیں گے سارے مکچر میں نے کپکک کے اندر بھر دیا ہوا ہے اگر آپ کو میں نے پہلے سے پانیٹی بھر پیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے اب میں اس کو بے کرنے کے لیے تیار ہیں اب ہم اس کو اوہن میں بے کرنے کے لیے رکھ دیں گے اسے پندرہ سے بیس میں نکلی ہم لوگ اس کے اندر بے کریں گے اب یہ دیکھیں پھولنا شروع ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست کے سمجھے ہمارے کپکک تیار ہو رہے ہیں اب یہ مکمہ طور پر بھول چکے ہیں دیکھیں کتنے فلافی سے نظر آ رہے ہیں کپککک ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کو بائی نکاف کیا پر دکھاتی ہوں کتنا خوب سے گولڈن سا کلرن کے اوپر آ چکا ہے ہم نے اس کے اندر کوئی فوڈ کلر نہیں ڈالا یہ کتنا غزہ بردست قسم کے ہمارے کپکک تیار ہوئے ہیں اب میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں ایک یہ بیٹل بازار جیسے کپکک لگ رہے ہیں بہت ہی سوفٹ قسم کے یہ تیار ہوئے ہیں ہم میں اس کو کھول کر دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری رسی پسندس کو لائک کریں سپرائب کریں شیئر کریں لائی فوڈ کنو